بیہار کے پورو مکہ منتری جیتن رام مانجھے کے خلاب کشنگنج ویوار نیالے میں مخدمہ درج کیا گیا ہے ساتھ وی ساتھ شیرشاہ وادی سمدائی کے ایک سسٹمنڈل نے ڈی ایم شرکاند شاستری کو راج جپال کے نام گیا پنسوب کر پورو مکہ منتری جیتن رام مانجھے کے خلاب کاروائی کے مانگ کی ہے دراصل بھی تے دنوں دو دیوستی دورے پر کشنگنج پہنچے پورو مکہ منتری جیتن رام مانجھے نے شیرشاہ وادی سمدائی کو لے کر بیان دیا تھا کہ شیرشاہ وادی سمدائی کے لوگ باہر سے آ کر کشنگنج میں جبرن سی ایسٹری کے زمین پر قبضہ کر رہے ہیں جس کے بعد سی سیرشاہ وادی سمدائی کے لوگوں میں آکروش بیاب تھا اور آج بیوار نیالے میں پریباد دائر کیا گیا وہیں ڈی ایم کو بھی گیاپنسوب کر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے جیتن رام مانجی جی پورو مکہ منتری بیہار کشنگنج میں آ کر کچھ گلت بیان بازی کر کے چلے گئے اور ایک سمدائی کو ٹارگیٹ کر کے سمدائی کے لوگوں کے دل میں ٹھیس پہنچا کے گئے اس لئے آج ہم لوگ ڈی ایم صاحب کو آویدن دینے جا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا مانگ کرتے ہیں ایسے نیتا جو مکمنتری رہ چکے ہیں ایسے لوگ اس طرح کا بیان بازی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو نیتا بننا ہی نہیں چاہیے یہ نیتا ہے ہی نہیں یہ بھرمیت کر کے لوگوں کو بانٹ کے جات اور دھرم کے نام پر بانٹ کے راجنیتک کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں پر کانونی کاروائی ہونی چاہیے ایف آئر ہوکے ان لوگوں کو جیل جانا چاہیے کیا بیان دیئے ٹھونا بیان یہ دیا کہ شیر ساوادی شیر ساوادی جو بیرادری ہے پندرہ سو چالیس اس بی سے شیر سا سوڑی اس دیش میں راج کیا ہے اور جی ٹی روڈ جو اس روڈ کو بانانے کا کام اس نے کیا ہے اور آج بھی یہ قوم یہ بیرادری بہت محنتکس قوم ہے اس بیرادری کے وجہ سے آج کہیں بھی مٹی اٹی کا کام ہوتا ہے تو یہ بیرادری کے لوگ کرتے ہیں اور اس نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ڈی ایسٹی ایسٹی کے جمین کو ہڑپ کے رکھا ہے میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہاں پر کس جگہ پر یہ قوم یہ بیرادری ان سب پسند بھی ہے اگر کوئی اپنے لوگ اگر دوسرے کا جمین ہڑپ لیا کچھ کر لیا تو اپنے لوگ بھی لڑ جاتے ہیں کیوں نے اس نے ہڑپا لیکن اس نے کسی کے کہلے پر ایک ہم نے سنا کہ سا جہاں ساہب ہیں جو اس کو اکسایا اور اپنا بیان دے دیا ماجی